بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام احباب خیر وافیت سے ہوں گے آج جلال انسانی کا سبق نمبر 263 ہے اور اس سبق سے ہم سورة النازعات کا آغاز کر رہے ہیں تو آج کے سبق میں سورة النازعات کی آیت نمبر ایک سے لے کر چھے تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے سورة والنازعات مکیت ستوں اربعون آیتا سورة والنازعات جو ہے یہ مکی صورت ہے اس کی چھالیس آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر مہربان ہے عزیز طلبہ سورة النازعات کا نام النازعات اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں ہی لفظ النازعات کا ذکر ہے اس وجہ سے اس کا نام ہی سورة النازعات پڑ گیا نازعات کا معنی ہے روح کو بدن کی رگ رگ سے کینچ کر نکالنا اسی طرح اس کا دوسرا نام سورة التامہ بھی ہے اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عقید توحید کا بیان کیا ہے رسالت کا اثبات کیا ہے باس باد الموت اور حشر نشر کے دلائل اور شواہد کا تذکرہ فرمایا ہے گزشتہ سورت سے اس کا ربط اس طرح سے ہے کہ سورة النبا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منکری نے قیامت کا یہ سوال کا جواب دیا تھا اور اسی طرح جو قیامت کا جو دن ہوگا روز محشر جو ہوگا وہاں کی حاضری اور اس کی کچھ کیفیات کا اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا اس سورت میں اللہ تعالی خاص طور پر بیچینی استراب اور اس بدحواسی کا ذکر فرما رہے ہیں جو قیامت کے دن لوگوں پر تاری ہوگی جزا سزا اور مومنین اور مجرمین کا فرق بھی اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا قسم ہے ان کی جو سختی سے کھینچتے ہیں وَالنَّاشِقَاتِ نَشْطَا اور جو گرہ نرمی سے کول دیتے ہیں وَالصَّابِحَاتِ سَبْحَا پھر تیرتے ہوئے جاتے ہیں فَالصَّابِقَاتِ سَبْقَا پھر تیزی سے لپکتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ کہ جس دن بونچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گا عزیز طلبہ یہ سورة النازعات کی ابتداء ہے اس کی پہلی ابتدائی جو پانچ آیات ہیں ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح سختی سے کھینچتے ہیں وَالنَّازِعَتَاتِ نَشْتَا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھول دیتے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو قضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا پھر تیزی سے لبکتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَا پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے پانچ قسمیں کھائی ہیں فرشتوں کی اور قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالی نے يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَا یہ بُقُوعِ قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ جس دن جو ہے وہ نرزا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی بونچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گا اس سے جو ہے وہ نفقہ اولہ مراد ہے جو کہ قیامت کے دن پھونکا جائے گا یعنی پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا وَنَّا زِعَاتِ غَرْقَةِ وَنَّا شِطَعَاتِ نَشْتَةِ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ وَنَّا زِعَاتِ غَرْقَةِ سے مراد کفار کی جان نکالنے والے فرشتے ہیں جو کفار کی جان سختی سے نکالتے ہیں اور وَنَّا شِطَعَاتِ نَشْتَةِ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اہلِ ایمان کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ ان کی روح قبض کرتے ہیں مومن کو روح نکلتے وقت تکلیف نہیں ہوتی کافر کو تکلیف ہوتی ہے سختی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار مومن کو بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سختی کے ذریعے سے اس تکلیف کے ذریعے سے مومن کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پر سختی فرماتے ہیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرتا ہے تو وہ ایسی آسانی سے نکلتی ہے جیسے بیتا ہوا قطرہ مشکیزے سے باہر آجاتا ہے اور کافر کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ تھا کہ بے شک جب کافر بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے اور آخرت کا روح کرنا کرتا ہے تو سیاہ چیروں والے فرشتے آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ ٹارٹ ہوتے ہیں بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ ٹارٹ ہوتے ہیں اور اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے پھر اس کے بعد ملک الموت جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پاس سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ایک خبیص جان اللہ کی نرازگی کی طرف نکل ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں باگتی ہے ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح سے نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں جو ہے وہ سیخ پر بننے کے لیے لگائی جاتی ہیں اور اس کو پھر صاف کیا جاتا ہے یعنی جو ہے اس سے مرادی ہے کہ کافر کی روح جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ اس طرح سے نکالی جاتی ہے جیسے بھیگا ہوا کانٹے دار سیخ جو ہوتا ہے اس پر جو لٹکا ہوتا ہے جو اون لٹکا ہوتا ہے اس کو زور سے کھینچا جاتا ہے تو اس طرح سے کافر کی جو ہے وہ روح قبض کی جاتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں وہ ناشتات نشتہ مومنوں کی روح جو ہے وہ نرمی سے جیسے کوئی گرہ کھول دی جائے اس طرح سے اس کی روح قبض کی جاتی ہے وَسَّابِحَاتِ سَبْحَا یہ تیرنے کے معنی میں ہے مفسرین نے اس کا معنی یہ لکھا ہے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ فرشتے مومنین کی روحوں کو آسمان کی طرف بڑی سرت کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ لے جاتے ہیں گوئے کہ تیرتے ہوئے جا رہے ہیں فَسَّابِقَاتِ سَبْقَا اور پھر یہ فرشتے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں لپکتے ہیں وہ جب روحوں کو لے کر اوپر پہنچتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوتا ہے فرماتے ہیں اس کے مطابق وہ اس میں تیزی دکھاتے ہیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا پھر وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق تدبیر کرتے ہیں یعنی جس روح کے مطالق جو حکم ہوتا ہے اس حکم کے مطابق ہی وہ عمل کرتے ہیں يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَ یہ جوابِ قسم ہے اللہ تعالیٰ نے پرشتوں کی پانچ قسمیں کھائی ہیں اور اس کے بعد جوابِ قسم ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اس کا حقوق کس دن ہوگا اس کے حقوق تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَ جس دن ہلا دینے والی چیز حلا ڈالے گی اس دن قیامت کا حقوق ہوگا اس سے مراد یہ نفقہ اولہ ہے یعنی کہ پہلی بار جب سور پونکا جائے گا اس کا تذکرہ ہے وہ قیامت کا جو سور پونکا جائے گا تو پہلی دفعہ جب سور پونکا جائے گا تو ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ہر زندہ چیز چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہو وہ ختم ہو جائے گی سور جب پونکا جائے گا تو اس کی چنگار کی وجہ سے اس کی سختی کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پرشتوں کی پانچ قسمیں کھائی ہیں قسم کھانے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن عربی بلاغت کا یہ قائدہ ہے کہ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے زور پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھائی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھائی ہیں وہ اس دعوے پر جو قسم کھائی جاتی ہے جس چیز کے بارے میں تو وہ اس پر گواہ ہوتی ہے جو بعد میں بیان ہو رہا ہوتا ہے یہاں مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس بات کے گواہ ہیں جس طرح اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے سے روح قبض فرماتا ہے اسی طرح اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے سے سور پھنکوا کر انہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے اور قیامت قائم کر سکتا ہے اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ وَالنَّازِعَاتِ الْمَلَائِكَةِ تَنزِعُ اَرْوَاحَ الْقُفَّارِ قسم ہے ان فرشتوں کی جو پفار کی روح کو ارواح کو دوب کر سکتی سے کھینچنے والے ہیں غرقا نَزْعَم بِشِدَّتِن یعنی دوب کر سکتی سے کھینچنے والے وَالنَّازِعَاتِ وَالنَّازِعَاتِ نَشْتَا الْمَلَائِكَةِ تَنزِعُ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی سے مسلمانوں کی روح کو نکالنے والے ہیں عَيْت تَسُلُّهَ بِرِفْقٍ یعنی کہ آسانی کے ساتھ نکالنے والے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا اور قسم ہے ان فرشتوں کی الْمَلَائِكَةِ تَسْبَحُ مِنَ السَّمَائِ بِأَمْرِهِ تَعَالَىٰ اَيْتَنْزِعُ قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان میں تیزی سے تیرنے والے ہیں اَيْتَنْزِعُ یعنی نازل ہوتے ہیں یعنی جو تیزی سے تیرنے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے اترنے والے ہیں آسمان سے نازل ہوتے ہیں فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَى الْمَلَائِكَةِ تَسْبِقُ بِأَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْجَنَّةِ قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنین کی روحوں کو لے کر جنت کی طرف سبقت کرنے والے ہیں فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَى قسم ان فرشتوں کی جو سبقت کرنے والے ہیں مطلب ان فرشتوں کی جو تسبق بِأَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْجَنَّةِ جو مومنین کی فرشتوں کو جنت کی طرف لے کر سبقت کرنے والے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر کرتے ہیں الملائکتِ تُدَبِّرُ اَمْرَ الدُّنِيَا اَيْتَنْزِرُ بِتَدْبِيرِهِ وَجَوَابُ هَذِهِ الْاقْسَامِ مَحْزُوفٌ اَيْ لَتُبْعَتُنَّا يَا قُفَّارُ مَكَّةَ وَهُوَ عَامِلٌ فِي يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّازِفَةِ یعنی ایسے فرشتوں کی قسم فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا پھر قسم ہے ایسے فرشتوں کی جو دنیاوی معاملات کی تدبیر کرتے ہیں اَيْتَنْزِرُ بِتَدْبِيرِهِ یعنی اس تدبیر کو لے کر نازل ہوتے ہیں دنیاوی معاملات کی تدبیر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس تدبیر کو لے کر نازل ہوتے ہیں وَجَوَابُ هَذِهِ الْاقْسَامِ مَحْزُوفٌ مَسَنِمْ فرماتے ہیں کہ یہ جو پانچ قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتَا وَالصَّابِحَاتِ سَبْحَا فَالصَّابِقَاتِ سَبْقَا فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا ان پانچوں اقسام کے جو جواب ہے وہ محضوب ہے اَيْلَةُ بَعْسُنَّا يَا قُفَارُ مَكَّةَ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے قفارِ مَكَّةَ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا اے قفارِ مَكَّةَ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا اور یہی وہو عاملن فی اور یہی جو ہے یعنی جو جواب قسم ہے یہی یوم ترجف الراجفہ میں عامل ہے النفقت الاولى یوم ترجف الراجفہ جس دن ہلا ڈالے گی ہلا ڈالنے والی یہ الراجفہ کی تفسیر جو ہے وہ مصنف ذکر فرما رہے ہیں اے لار ڈالنے والی کیا ہے؟ وہ نفقہ اولا ہے اس کی وجہ سے ہر چیز کامپنے لگے گی یرجف کل شیئن ہر چیز کامپنے لگے گی یعنی ہر چیز متزلزل ہو جائے گی فوصفت بما یحدث منہ قیامت کو اسی صفت سے متصف کیا گیا ہے جو اس سے پیدا ہوگی یعنی اس صفت سے ہی قیامت کو متصف کیا گیا ہے قیامت جو ہے وہ جس دن آئے گی تو ہر چیز کو ہلا ڈالے گی اسی صفت کے ساتھ قیامت کو متصف کیا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ